نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سبتر کا نام ایسیل سے نکالنے کی درخواست پر سمات آج ہوگی جسٹس مامونو رشید درخواست پر سمات لاہور ہائی کوٹ میں کریں گے عدالت نے ایسیل سے مطالق حکومتی حکم نامے کی کاپی طلب کر رکھی ہے پولیس کا جال سازوں کے قید گھیرہ تنگ نواف ٹاؤن پولیس کا علی رضا آباد کے علاقے میں جالی سمن فٹری پر چھاپا پولیس نے دورانے کاروائی مالک سمیت تین افراد کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق فیکٹری میں جالی سمنٹ تیار کیا جاتا ہے پاکستان کے دل لاہور سے چین کے شہر کاشکر تک کا سفر چین جانے کے خواہش مند شہریوں کے لیے پاکچین دوستی بس تربیس کا آقاس گل بک سے پہلی بس مسافروں کو لے کر چین روانہ اسلامباد مان سہرہ بشام اور چلاس میں کھانے اور چائے کا وقفہ ہوگا جبکہ گلکت میں رات کا خیام ہوگا اہلے لاہور کے لیے خوش خبری شاکت خانم فلائی آور آم ٹرافک کے لیے کھول دیا کیا جہا ٹام سے ڈرائیونڈ روڈ تک کوئی سگنل نہیں ہوگا خیابان فردوسی سے اللہ ہو چونک جانے والی ٹرافک کے لیے بھی سگنل فری راستہ شہرائے نظریہ پاکستان سے واپٹا ٹاؤن تک بھی سگنل فری دو رویا فلائی آور کھلنے سے ساتھ ہی شاکت خانم چونک کے ٹرافک سگنل سکھاتے منصوبے کا آگاس پندرہ جنوری کو ہوا اناسی کروڑ پہ لاکت آئی احتجاج میں سرکاری اور نیجے املاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ مختلف تھانوں میں درج گیارہ مقدمات میں ایک سو اکیس افراد نامسط پولیس نے ساٹھ افراد کو گرفتار کر لیا جبکہ انصداد دیشتگردی کی عدالت نے تحریک لبیک پاکستان کے آٹھ کارکنوں کو چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا دھرنے کے دوران کیا نقصان ہوا کتنی املاک کی توڑ پھوڑ کتنی گاریوں اور مرسائکلوں کو جلایا گیا وفاق نے پنجاب حکومت سے تمام تفصیلات مانگ لی فواد چودری بولے نقصان کا مداوہ کیا جائے گا ریڑھی اور رکشے والوں سے صلوق مظاہرین کی اخلاقی پستی کا ثبوت ہے احتجاج کے دوران کیلے بیچنے والے بچے کا نقصان حکومت نے پورا کر دیا وزیر اطلاعات کی پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس لیسکو کو سٹاف کی شدید کلت کا سامنا اگریڈ سات سے سترہ تک کی تین ہزار آٹھ سو اٹیس اسامیہ قالی انتظامی امور بری طرح متاثر سات کٹیگریز میں دو ہزار تین سو سولہ ابسران اور ملازمین کی اشت ضرورت لیسکو نے فوری بھرتیوں کے لیے جی ایم پیپ کو کو خط لکھ دیا انٹر سکول اور کالجز گیمز کا انقاد انٹر پروینشیل گیمز کی آرڈر ریپورٹ جمع نہ کرانے پر پنجاب سپورٹس بورٹ کا پنجاب سٹیڈیم دینے سے انکار انٹر سکول اور کالجز گیمز سولہ سے بیس نبمبر تک ہونی ہے ذرائح کے مطابق سپورٹس بورٹس پنجاب نے اولیمپک سے سابق حضاپ مانگا ہے آرڈر ریپورٹ جمع کرانے پر سٹیڈیم دے دیا جائے گا تیانجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے نئے داخل ہونے والے طلبہ کے ازداز میں تکری صبح وزید میہ اسلم اکبال کی بطور ممان خصوصی شرکت فیکلٹری ممبران اور طلبہ کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی استاد کے احترام کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا میہ اسلم اکبال اور ایوانی نور بینکو اٹھال جہر ٹان میں ریل سٹیٹ ڈیلرز اسوسییشن کی تقریبے حلق پرداری فیسل ٹاؤن لینک روڈ مارل ٹاؤن ایکس پوچیشن کے حددیداروں نے حلق اٹھایا سردر پاکستان فیڈریشن آف ریلیٹرز میجر ریٹائر رفیق حسرت نائب سردر پنجاب فیڈریشن آف ریلیٹرز جاؤگری شفکت بندیرشہ تاہر مسرود احسان چودری اور دیکر نے شرکت کی